جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسی تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوڈیب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب تیریت سے ہوں گے کچھ ہوں گے خوب اچھے اپنے پرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب تو جناب فائنل اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو آج کی دوسری پیسی کی جو ناکہ بار چل رہا ہے جی رستم لاہور ایک جو لاہور کا پہ ٹھیک ہے جی تو دوپیر کو میں نے بتائی تھی دو بجے کی اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اس ٹائم پہ فائنل اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ پرسوں کی اچھت سے آپ کو شوٹ بھی کرواؤں گا تو بیس میں نمبر پہ جناب ڈاکٹر علی جلیل گارڈن ان کے پنے یا جی بیالیس کینٹے ستاون منٹ اور دو سیکنڈ باز کرنا ہے باز کرنا ہے جی انیس میں نمبر پہ ہیں جی استاج شفاظ چھتر شاہد پٹے اللہ ہوسوالے ان کے پنے یا جی چھتاریس گھنٹے ان چاس منٹ پچاس سیکنڈ جس کو چھتاریس نے سمجھا ہے ساتوں پرندے بیٹھے ہیں جی ان کے اس کے بعد اٹھارہ نمبر پہ استاج شفاظ دوگر ان کے بیٹھے ہیں جی پانچ پرندے اور چھتاریس گھنٹے چوپن منٹ دس سیکنڈ اس کے بعد ستارہ نمبر پہ ہیں جی چھو دری وہ ہرگوچر بندوڑ والے یہ جناب پانتالیس گھنٹے چھپن منٹ آٹھ سیکنڈ ان کے بنے ہیں اس کے بعد سولہ نمبر پہ جی استاد آدم ایکس پوک ان کے ساتوں پرندے ماشاءاللہ سے پورے چھالیس گھنٹے چھپیس منٹ پچپن سیکنڈ جی اس کے بعد سولہ پندرہ نمبر پہ ہیں جی گل بھائی چھتاریمین بٹی مغلپورا ان کے پانچ پرندے بیٹھے ہیں آخری پرندہ بیٹھا جی چھے بچ کے دو منٹ دے چھالیس گھنٹے چھتاریس منٹ بائی سیکنڈ پانچ پرندوں کے ساتھ اس کے بعد جی چھوڑا نمبر پہ استاد تنویل گریشی بیدیاں روڑ پہ جی ان کے ساتوں پرندے پورے ہوئے چھالیس گھنٹے چھالیس منٹ چونپی سیکنڈ دو بج کے چوبیس منٹ پہ ان کا ساتوں پرندہ بیٹھا جی اس کے بعد جی تیرہ نمبر پہ استاد ملک عزیم جی ٹی ایس ان کے ساتوں پرندے پورے دو چھپن پہ بیٹھا جی اور اٹھالیس گھنٹے تین منٹ آٹھ سیکنڈ جی استاد شفی چھت ملک عزیم جی بارہ نمبر پہ جی ان کے چھے پرندے بیٹھے جی انچاس گھنٹے پنتالیس منٹ اٹھالیس سیکنڈ اور تین بج کے چھپن منٹ پہ ان کا بیٹھا جی اس کے بعد یارہ نمبر پہ استاد سیلن سہار خان لئے دوستو ان کے تمام پرندے پورے ہوئے پانچ بج کے اکیس منٹ چھپن سیکنڈ پہ بیٹھا جی ان کا ساتوں پرندہ اکاون گھنٹے کتیس منٹ تین سیکنڈ جی اس کے بعد جی دسویں نمبر پہ جی استاد شیخ اتر گروپ سے چھت شیخ شکیل والی عمران بٹی ساتوں پرندے پورے جی دو اکاون ستاون پہ ساتوں جی باون گھنٹے سن تالیس منٹ تیس سیکنڈ جی اس سے اوپر جی نویں نمبر پہ استاد ڈاکٹر ڈرگلاپالے چھت کاشک یو پی ایس آلی ساتوں پرندے پورے اور ساتوں پرندہ جی چھ بج کے پچیس منٹ ستارہ سیکنڈ پہ پچھپن گھنٹے سات منٹ آٹھ سیکنڈ پہ اس کے بعد جی آٹھویں نمبر پہ جی پرویز میو ساہ ان کے چھے پرندے بیٹھے ہیں پانچ بج کے پانچ منٹ چالیس سیکنڈ پہ بیٹھا جی چھٹا پرندہ اور پچھپن گھنٹے بارہ منٹ دس سیکنڈ ان کی آئے اس سے اوپر جی استاد ملک بلال پی آر ان کے ساتوں پرندے پورے ہوئے چھے پندرہ پچھپن پہ ان کا ساتوں پرندہ جی اٹھاون گھنٹے پیس منٹ انسٹ سیکنڈ اس کے بعد جی چھٹے نمبر پہ استاد رمزان باٹ مالی پورا والے ان کے بھی چھے پرندے بیٹھے ہیں چھٹا بیٹھا جی چھے بجے اور انسٹھ گھنٹے سولہ منٹ چوبیس سیکنڈ اور پانچ میں نمبر بھی استاد ملک کمجد چھت استاد میاں ساکپ ان کے چھے پرندے بیٹھے جی اور چھے سے ساٹھ گھنٹے پچیس منٹ اکامن سیکنڈ اور چھٹا پرندہ ان کا بیٹھا جی سات بج کے نو منٹ پانچ سیکنڈ پر اور بادر کے بھوتر بھی آج گئی ہے تو چوتھے نمبر پہ استاد سلوان چھتے دونی بادر ان کا جی ساتوں پرندے پورے پانچ بج کے پچاس منٹ پر بیٹھا جی ان کا ساتوں پرندے پورے تیسے نمبر پہ رانہ سلیم اشتماع روڑ یہ ہے جی تیسے نمبر پہ چونسٹھ گھنٹے پانچ منٹ بائی سیکنڈ اور ساتوں پرندے پورے چھے بج کے انس منٹ پنتالیس سیکنڈ پر ان کا ساتوں پرندہ جی دوسرے نمبر پہ جی استاد ملک یاد کو کر چھت استاد رسین کو کر پانچ بج کے سینتیس منٹ اٹھائی سیکنڈ پر ان کا جی ساتوں پرندہ اور انتر گھنٹے بارہ منٹ تہی سیکنڈ سیکسٹی نائن گھنٹے دوستو اور پانچ بج کے سینتیس منٹ اٹھائی سیکنڈ کا ساتوں پرندہ اور لو جی دوستو آج کا جو مین جو چھت رہی ہے نمبر ون پہ سب سے زیادہ گھنٹے بنانے والی وہ ہے جی پساد کیلشا چھت میان جوید گوگی والی یہ جناب چار بج ان کا پہلا بیٹھا جی اس کے بعد چار آٹھ پہ دوسرا چار نو پہ تیسرا چھے اٹھائیس پہ چوتھا چار بجے پہلا چار آٹھ پہ دوسرا چار نو پہ تیسرا چار اٹھائیس پہ چوتھا چار اٹھائیس پہ پانچ ماں پانچ چوبیس پہ چھٹا اور بجان پانچ بج کے پنتالیس منٹ پہ سات ماں پرندہ چوتر گھنٹے ستائیس منٹ بائیس سیکنڈ دوستو سب سے پہلا لیٹ انہی کا بیٹھا ہے اور بادر میں نے بتا دیا اس آدمیہ ساکب کا ہے جی سات بج کے نو منٹ پانچ سیکنڈ پہ دوستو تو پرسوں آخری پرواز ہے انشاءاللہ کسی چھت سے آپ کو شوق کروائیں گے امید فوری ہے اگر کوئی مصروفیت نہ بڑی ٹھیک ہے جی تو یہ اپ ڈیٹ تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی کچھ پہ ہی کہہ رہا تھا جی استاد مٹھو لالی اور پنجاب کے جو استاد ہیں ان کی بھی اپ ڈیٹ دیا کریں انشاءاللہ کوشش کروں گا کل ان کی کل اڑانے آئی درستی اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو ان کے والے سے ٹھیک ہے جی تو میں مجھوود ہوں جی استاد تنمیز صاحب کی چھت پہ بھی جنیزر کی جئے گا کامرہ سے کل بھائی کیا رہے تھے گگگو بھائی نہیں ہے گگگو بھائی آئے تھے لیکن گگو بھائی میدان میں نہیں آئے تھے ہاں جی گگو بھائی نہیں ہے ہاں جی گگو بھائی نہیں ہے وہ سناو لوکی پوچھلے میں ان دو آتے بارے سلام دی موسیقا 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 صحیح ہے نار نہیں ہے دا ڈاڈے نہیں تو ان ماتیں یہ نفلو پوریوں نہیں ہے یہ اگو بچوں اڈانی ہے صحیح ہے کانون کیوں کہو گا میں دہا رہاں گا ٹھیک ہے جی ساتھ جی نہیں دوستو انشاءاللہ آپ کو شوق کروائیں گے جی حیدر سلطان صاحب نے کہا جی شوق کروائیں گے آپ کو اچھی اور مسلی ماتیں گے اور اندوں کو ذرا پرشر صحیح ہو جائیں ویسے بھی سیزن ہو پر اکرا پھر یہی کام ہوگا ہمارے پاس لے جی دوستو یہ جی اکاش بھائی تھے کیمرہ میں نہیں کر رہے تھے ہاں جی اکاش بھائی کیا حال ہے یہ جی ارتضا بھائی ایتر اتنان بھائی ایتر جی ہم آد بھائی تین دن بعد آئے ہو توسی بازی علی دین اتھی سا بھائی بازی تو باز رات رہ گے تو نہیں پھر سلام آباد چلے گے سلام آباد ٹھیک سی چلو ایتر جی استاد تنویر وان صاحب ایتر استاد عمر پہل وان صاحب جی استاد بابر شاہ صاحب اور بٹو بھائی اور میں نے انہا یاد ہو گیا ایتر استاد عبداللہ جی جی اسلام علیکم صاحب جی علیکم اسلام جی استاد جی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا استاد جی سب سے پہلے نا ہمارے ایک انڈیا کے بھائییں ہوتے وہ دبائی میں ہیں تو وہ کہہ رہے تھے یار استاد جی کا نمبر لے کے دیں تو میں نے ان کو کہا یار استاد جی مصروف ہوتے ہیں بازیوں کے بعد انشاءاللہ گپ شاب آپ سے لگائیں گے باقی کوئی سوال ہوگا آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا تو کافی سارے دوست آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں تو ان کو بتا دیں آپ یار پتا کہ نمبر کی کوئی باد نہیں اصل میں آج کالا ہم باد نہیں ہے کہ میری ورک شاب بھی ہے ہونٹ آکی ٹھیک ہے میں نے اُدھر بھی ٹائم بہت ضروری ہے شوک سے ضروری وہ کام ہے ہمارا پھر وہ ایک تو ہم کام پہ فون نہیں سن سکتے کیونکہ کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ بھی کرنی ہوتی ہے ورکنگ بھی کرنی ہوتی ہے دوسرا بھی راہ دیں وہاں سے میں ڈائی سے تین بجے ادھر آجاتا ہوں چھتے بے یہاں پر دانہ ڈالنا ہوتا ہے کبوتروں کی دیکھوال جو بھی ہوتا ہے طریقہ پتا آپ کا کبوتر بھی باہر چھوڑنے ہوتے ہیں شام کو انشاءاللہ نمبر کی کوئی باہر نہیں نمبر ہم آپ کو دیں گے یہ باہر یہ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ساجی کور آپ سے اس دن میں نے بات بھی کروائی تھی سردار ہیں جی امریکہ میں تو ببو خوجی ویسے ان کو کہتے ہیں جی اور ورندر سنگھ ان کا نام ہے جی وہ آپ کو مبارک بات دے رہے تھے کہہ رہے تھے میرا خصوصیت اسی مبارک میری دینی ہے سردار جی بڑی مہربانی بڑا شکریہ آپ کی یہ دعاوں کا نتیجہ ہے ہم تو میند کرتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے ہماری جو ٹیم ہے ساری میند کی ہے ہم سارے میند کرتے ہیں اتفاق ہے اتفاق میں برکت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے جس مقصد بھی دے آپ اپنا گھر بار ملک چھوڑ دے گئے ہوئے ہیں وہ آپ کا مقصد دورا ہو بہت نیربانی آپ کی باقی وہ کہہ رہے تھے کہ جی استاد جی کو ہم گفت بھی پجھوائیں گے برل تو فی اللہ اللہ آپ نے میرا پیغام دینا ہے ان کو اور کہہ رہے تھے کہ یار میں استاد جی دا فین ہے کہا استاد جی نے کہا سی آج تو کنے دن پہلے کہ ساتھ وجہ بٹھائیں گا دے جیتیں گا تو استاد جی نے ثابت کر دیتا ہے شام نو بٹھا کے کے بعد کئی ساد اور اکاری گر نے نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں میں نے کی تھی میں نے ایک رسمند بات کی تھی کیونکہ وہ پہلی دفعہ میرا شوق ہوئی اس سے تو یہ وہ سن ہوتا ہے جلکی پھلکی جو ہوتی ہیں باتیں ہیں تو اسی لئے اسے کہیں تھی کوئی اشکر بازی نہیں کی تھی اس کے ساتھ کہ یار شام کو بٹھاؤ گے سات بجے کے قریب تو مجھ کو جیتا ہوگے صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی صحیح اللہ نے محزت دی ہے اب تو وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں جی اگلی بازییں وہ نہیں اڑیں گے صحیح ہے تو استاد جی باقی تین چھتوں سے اپنا شوق ہے باقی تین سے ہے مجھے شانی کا بھی کسی نے کہا ہے یاسر نے تہرے والے نے کہا کہ میں نے نہیں اڑنا شانی راجہ شانی دوستہ نہ پیجھنا لے لیکن مجھے ابھی ڈریکٹ بھون نہیں کیا لیکن مجھے اطلاع نہیں کیا صحیح ظاہر کو بات ہوگی تو انہوں نے مجھے کہا ہے یاسر تہرے والے کو انہوں نے ہو سکتا ہے کہا ہو کر تنویر کو بھی کہا ہے صحیح ہے وہ بھی نہیں اڑیں گے اس کے بعد پر ایک رانہ سلیمان مانوں ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح صبح کی پھردگیہ والے سے صبح کتنے کو بھتر اڑانے ہیں صبح ہم نو کو بھتر اڑائیں گے اور ایک آپ کا کل پرندہ رہا گیا تھا ہاں وہ مل گیا جی وہ ایک دوست ہے ہاں حافظہ باد گرہ جا کے اچھا کل ہی گر گیا یا آج گرہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ پانچ بجے پہنچا ہے اچھا شام کو اور وہ کبوتروں میں نہیں بیٹھا ایک مسجد کے منار پہ رات گزاری اس نے صبح وہاں سے اٹھا ہے پھر پھرتا رہا ہے کہ وہ ایک بھائییں بڑے اچھے انہوں نے اپنے جال سے پکڑا ہے وہ جال پہ خود ہی بیٹھ گیا صحیح مجھے خون کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی آگے لے جو ہم نے ویسی دینا آپ کو تو وہ پھر میرے ستاج جی کا بھی پھون آیا تھا ستاج شیخاتر صاحب کا کہ آپ کا پرندہ کوئی جارا ہے میں نے کہا ہمیں بھی اس کی پکچر بیٹھی ہے انہوں نے تو آپ کو بھی جائے گا مجھے بھی انہوں نے کہا بھائی نے کہا میں یار بیگن پہ بھیج دوں تو آپ آگے سے پکڑ دیں کیونکہ ہمارا وہ اڑ رہا ہے رننگ میں ہے اسی لئے ہم نے وہ کالی منگو آ دیا انشاءاللہ پڑا اچھا پرندہ تھا بھائی نے پکڑا ان کی حضور مہربانی ہوں گیا انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملا تو ان سے ملاقات تھے صحیح ہے تو صاحب جی اور کچھ کہنا جائیں گے شوک کے والے سے شوک چال رہا ہے جی اللہ تعالیٰ کرم کار رہا ہے صحیح ہے اصل میں یار ہمیں انام آت کی کوئی اتنی نہیں خویش ہوتی ہمیں یہ خویش ہوتی کہ مارا پرندہ اڑے ہمارے اچھے کبوتر اڑے میں نے اپنی ہر ویڈیو میں کہا کہ ہمارے حریفوں کے بھی اڑے ہیں اب ادھر بہت تف مقابلہ ہوا ہے رانا سلیمان مانو سے مارا ان کا چار تین پر بیٹھا ہے میرا چار نو پر بیٹھا ہے پھر ان کا چار کچھ پر بیٹھا ہے یعنی کہ میں نے ساتوں پر میرے ان کے پار ہی بیٹھے ہیں سات کے سات پر میں نے پورا کلین سوپ چیہ کر لکھے لیکن مقابلہ تف ہوا ہے مزہ آیا ہے انہوں نے مجھے سمجھ لے کہ اپنا بہت زیادہ سخت تف تیم دیا کل مزہ آیا لیکن اللہ تعالی نے جیت مارے اس سے میں ماشاءاللہ ان کے بھی چوتر گھنٹے بنے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہار جی تو دو پرندے جب دو شکین اپس میں کھیلتے ہیں تو پھر ایک نے تو ہارنا ہے ہارنا ہے لیکن یہ کہ اڑ کے ارجان ہو تو دوکھ نہیں ہوتا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے دونوں کے اڑتے ہیں دوکھ نہیں ہوتا لیکن کل بہت انجوائے کیا ایک تو چھتیں قریب ہیں بہت ایک ہی گیڑا ہے ٹھیک ہے تو وہ بڑا انجوائے کیا ہے پھر آخری جب فرندہ بیٹھا ہے ہمارا تقریبا دڑوں میں تھا تو لائٹ چلی گی صحیح جب لائٹ گئی تو ہم پرشان ہو گئے پورے ایریے کی لائٹ جلی گی ہم نے پھر دوستوں سے تقریبا بارہ چودہ موبیل فون لے کہ ان کی لائٹیں جلا دے جالوں کے اندر رکھا تھا صحیح تو وہ موبیل کی لائٹوں بھی بیٹھا ہے پھر آخر صحیح جس پرندے کی میر پانی اللہ نے کرم کیا ہے کہ اس نے عزت رکھی ماری تو ہمیں لور چیمپئن بنائے صحیح اگر وہ نہاں بیٹھتا تھا ہمیں لور چیمپئن آپ لوگوں کے اور وہ تقریبا شام کا ٹائم تھا اور ہم کہاں سے انڈیا سے بارڈر سے پاہ رہے ہیں وہ یہ جو ایسے جاتے ہیں نا پرندے تو بارڈر کے لئے کہ چھتے ہیں نا ان کے جاتے ہیں جو شہر سے جاتا نا ہمارے وہ بلہ ہو نا جسے ہم کہتے ہیں ہم باہ برولا اس میں فس کے پھر وہ انڈیا میں جاگے گرتے ہیں زیادہ یہ پیلیوں میں گرتے ہیں کھلی جگہاں پہ صحیح ٹھیک ہو گیا سا جی پھر انشاءاللہ کل گپ شپ لگائیں گے نہیں جی دوستو ویڈیو کا سلسلہ کرتے ہیں ختم فائنل اپ ڈیٹ آپ کو دے دی ہے انشاءاللہ پرسوں کی ویڈیو میں آپ کو شوق بھی کرواؤں گا کوشش پوری ہے تو کسی چلس سے شوق کروائیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جناب اللہ حافظ